بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانبی گاڑی کی ویسل کی آواز سے محول گونج اٹھا میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر نگاہ دورائی گاڑی سٹیشن کی حدود میں داہل ہو رہی تھی بادلوں کی بدولت کافی حد تک اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا حالانکہ ابھی صرف سہ پہر کے چار بجے تھے میں نے جسم پر موجود چادر کو اچھی تہا جسم کے گد لپیٹا اور بیگ اٹھا کر دروازے کی جانب چل دیا سعید آباد کا سٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا یہاں گاڑیاں مقصر وقت کے لیے قیام کرتی تھی اس لیے سٹیشن پر اترنے والا واحد مسافر میں ہی تھا سٹیشن پر قدم رکھتے ہی ماحول بادلوں کی گن گرچ سے گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی توفانی بارش کا آغاز ہو گیا میں بھاگ کر ریلوی سٹیشن کی امارت سے باہر نکلتا چلا گیا سعید آباد ایک پہاڑی ہل سٹیشن کا درجہ رکھتا تھا سرسپس پہاروں سے گیا ہوا سعید آباد ہمیشہ سے میری یادو کا مرکز رہا ہے کیونکہ یہ میری خونے والی منگیتر کا گاؤں تھا نین تارہ جسے میں نے گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران نہیں دیکھا تھا لیکن پھر بھی میری سوچو کا مرکز وہی رہی تھی مجھے درہتو کے جن کے درمیان سے ایک مردانہ آواز سنائی دی میں نے چونکہ درٹوں کی جانب دیکھا گوڑا گاڑی پر بیٹھا کوچوان چلا چلا کر مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا بارش کا طوفان مزید سے مزید تر بڑھنے لگا تھا میری کپڑے اور چادر پانی سے شرابور ہو رہے تھے میں نے چمری کے بیک کو سنبھالا اور دورتا ہوا گوڑا گاڑی کے اندر جا بیٹھا یہاں اتمنالوں آفیت کا وہ عالم موجود تھا جیسا مجھے نیندارہ کے متعلق سوچتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کوچوان نے مسکراتے ہوئے میرے بھیگتے ہوئی وجود کی جانب دیکھا پھر سوالیا لہجے میں پوچھا یقیناً تم سعید آباد جانے والے ہو یہاں سے قریب ترین گاؤں میں صرف وہیں ہیں میں نے اسبات میں سر ہلایا اور بھیگی ہوئی چادر کو اتار کر ایک جانب رکھے ہوئے چمرے کی بیک پر پھیلا دیا کوچوان نے گوڑا گاڑی کی بھاگ گھینچی گوڑا ہنہناتی ہوئے سڑک کی جانب چل دیا مجھے ایک ہفتہ پہلے کی وہ ملاقات یاد آنے لگی والد صاحب بستر مرک پر موجود تھے اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے میرے بچے سعید آباد میں تمہاری پھوپی رہتی ہیں میرے مرنے کے بعد وہ وہیں تم چلے جانا تمہیں اچھی تہا معلوم ہے کہ نیندارہ بچپن سے تمہارے ساتھ منصوب کر دی گئی تھی مجھے یقین ہے کہ تاہیرہ کو اپنا وعدہ بھولا نہیں ہوگا اس کے علاوہ وہ تمہارے مستقبل کے متعلق بھی تمہاری مددکار ثابت ہوگی تاہیرہ کے شوہر کی گاؤں سے کچھ دور کریانے کی دکان ہے دکان بہت اچھی جلدی ہے اس لیے ان کی گزر بسر بھی بہترین ہی رہی ہے کہیں قریب تراہ کی آواز کے ساتھ بجلی گھر جی اور میں چونک کر حقیقت کی دنیا میں واپس چلا آیا گوڑا گاڑی پہاڑی علاقے میں داہل ہو چکی تھی سوچو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دوبارہ چل نکلا والد صاحب کی وفات کے بعد میرے لیے دو راستے باقی بجے تھے مامو کے پاس قویت جانے کا راستہ یا پھر اپنی سوچو کے محصور نیندارہ کے پاس جانے کا عبدی راستہ یہ وہ راستہ تک جہاں تک جانے کے لیے میں ہمیشہ بے قرار رہا تھا والد صاحب کے سوئیم کے بعد میں نے مامو کو خط لکھا اور اپنی آمد کے متعلق اگاہی دی تب ان کا مخبت بڑا جواب مصول ہوا جس کا خلاصہ یوں تھا برخدار میں تمہاری آمد کا منتظر ہوں اگر مالی معاملت کی ضرورت ہو تو اگلے حد میں لکھ دینا میں رقم بجوا دوں گا مجھے رقم کے ضرورت نہیں تھی والد صاحب کا بنایا ہو اگر اونے پونے دامو بیچنے کے بعد میری جب نوٹو کے بوت سے دوگری ہوئی چلی جا رہی تھی اب دل میں ایک ہی خائش باقی بجی تھی نیندارہ سے ملاقات اور پھوپی سے تفصیلی بات جیت میں نیندارہ کو اپنانے سے پہلے اپنے اچھے مستقبل کا آغاز کر دینا چاہتا تھا میری سعید آباد آمد کا مقصد یہی تھا کہ میں پھوپی کو پرانا وعدہ یاد دلا کر اس وعدے کو ختمی صورت دینا چاہتا تھا تاکہ مطمئن ہو کر دیارے غیر میں اپنے مستقبل کا آغاز کر سکوں گوڑا گاڑی جٹکے کے ساتھ رک گئی گاؤں قریب آ چکا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گوڑا گاڑی پھوپا کی صدیوں پرانی کریانے کی دکان کے بلکل سامنے رکی کھڑی تھی دکان کی حالت میں رتی برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہو پائی تھی ویسے کی ویسی ہی تھی جیسے آٹھ سال پہلے تھی مجھے پھوپا کی سوچ کی متعلق سوچتے ہوئے ہسی آگئی ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا جب بھینس اچھا حاصل دودھ دے رہی ہو تب اسے سجانے سوارنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ صرف پیسے کا زیاہ ہو سکتا ہے آپ کی منافع میں اضافہ کا باعث نہیں بن سکتا ان کی کرائے کی دکان کا مالک گاؤں کا جگیردار تھا اس لیے پھوپا کی سوچ کے مطابق کرائے کی دکان پر پیسہ لگانا وقت اور پیسے کے زیاہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اس لیے سوچ کے لحاظ سے ان کی دکان میں تبدیلی واقع نہیں ہو پائی تھی بہر کیف دکان کے باہر دو تین گاہک موجود تھے ان کے فارق ہونے کی بات پھوپا نے نظر اٹھا کر سوالیاں نگاہوں سے میری جانب دیکھا دکان میں تبدیلی بھلے نہ آئی ہو لیکن ان آٹھ سالوں کے دوران میرے وجود میں نمائع تبدیلی واقع ہوئی تھی کد کاٹ نکل آیا تھا چہرے کی معصومیت کے بجائے سنجیدگی اور برد باری نے جگہ لے لی تھی چہرے کے حدود بھی تقریبا تبدیل ہو چکے ہوں گے میں نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا چچا کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئی پھر ان لکیروں کے جگہ فکر انگیز لکیریں نمودار ہوئی اور وہ سپاٹ لہجے میں بولے میں نوکر کو تمہارے ہمراہ کر دیتا ہوں وہ تمہیں گھر لے جائے گا ان کے سرد مہری نے میری ان امیدوں پر پانی پھیر دیا جن کی توقع میں میں اپنا گھر بار بیچ کا چھوٹے سے پہاڑی گاؤں کی جانب کھچا چلایا تھا مجھے اپنے اقدام پر ندامت محسوس ہونے لگی اور میں بوجل قدموں کے ساتھ نوکر کی ہمراہ گھر کی جانب چل دیا پھوپی کا گھر گاؤں کے پاس سرسبس کھیتو کے سامنے بنا ہوا تھا بچپن میں میں نین تارہ کے ساتھ تمام دن ان کھیتو میں آنکھ بچولی کھیلا کرتا تھا وہ گندم کی فصل کے درمیان چھپ جایا کرتی تھی اور میں اسے پانگلوں کی طرح ڈونڈتا رہتا تھا اکثر تو ڈونڈ لیتا تھا لیکن زیادہ تر ناکامی حصے میں آتی تھی گھر کا دروازہ پھوپی نے کھولا کچھ دے ٹکٹکی باندے میری جانب دیکھتی رہی پھر چہرے کے تاثرات میں تبدیلی واقع ہوئی حیرتو استجاب نے سوالیا نگاہوں کی جگہ لی پھر بے اختیار پھوپی میرے ساتھ لپٹی چلی گئی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پیار سے بولی ناصر میرے بچے تمہاری شکل و صورت بھائی صاحب سے مشابہت رکھتی ہے پہلی نظر میں مجھے یوں گمان ہوا جیسے بھائی صاحب سامنے کھڑے ہوں آؤ اندر آ جاؤ انہیں نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا اور میں بھی چین قدموں کے ساتھ گھر میں داہل ہو گیا کمرے میں بٹھانے کے بعد پھوپی میرے لیے کانے پینے کا بندوبست کرنے باوچی ہانے کی جانب چل دی بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا لیکن بھونا باندی اب بھی بھی ہو رہی تھی کمرے میں داہل ہونے کے بعد اب تک نظر نے کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو میں نے کمرے میں نگاہ دورائی کمرہ مقصد سامان سے مزین تھا زمین پر دری بیچی ہوئی تھی پر چھتی پر سٹیل کے برتنوں کے ایراوہ گلدان اور طبت پاورڈر وغیرہ رکھے ہوئے تھے ایک کونے میں چارپائی دری ہوئی تھی جس پر چادر بیچی ہوئی تھی اچانک میری نکاح دروازے کی جانب اٹھی اور میں نے اسے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ لیا کیا وہ نین تارہ تھی یا پھر گھر کی کوئی ملازمہ میں اندازہ نہیں لگا پایا لیکن بہرحال وہاں کوئی موجود ضرور تھا اب نہیں تھا میں پھرتی کے ساتھ اٹھ کر دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا پھر میں نے دروازے کے ساتھ کال لگا لیے زنانہ کپڑوں کی سرسراہت سن کر میرے لبو پر حفیف مسکراہت پھیلنے لگی اور میں نے جھٹکے کے ساتھ دروازے کا چوپٹ کھول دیا بے انتہا خوبصورتی کا مجموعہ سرد کٹ آنکھیں جیل کی طرح اور ہونٹ سیپ کی پتلی کاشوں کی طرح میں سب کچھ بھول بال کا ٹک ٹکی باندے اسے دیکھتا چلا گیا یہ میری نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے جسم پر موجود چادر کو درست کیا پھر کسی خرنی کی طرح کلانچے بڑھتی ہوئی سامنے موجود کمروں کی جانب بھاگتی چلی گئی پھوپی باورچی ہانے سے نکل کر کمرے کی جانب آ رہی تھی وہ اجلت میں بھاگتے ہوئے انہیں نہیں دیکھ پائی اور ٹکرا کر زمین پر گرتے گرتے بچی پھوپی نے جنجلائے ہوئے لہجے میں اسے برا بلا کہا پھر جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تب وہ مسکراتے ہوئے میری جانب چلی آئی اور میں نہیں ہے اس لہجے میں ہم کلام ہوئی وہ نین تارہ ہے تمہاری تمہاری منگیتر بچپن سے تمہارے نام کے ساتھ منصوب ہے تمہیں نائم تارہ کے متعلق بتایا ہی ہوگا اگر نہیں تو کان کھول کر سن لو میں جلد جلد اس پر سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو رات کو اپنے پھوپا کے سامنے بیان کر دینا بسورت دیگر بندن میں بندنے کے لیے تیار ہو جاؤ انہوں نے مخصر وقت کے لیے گفتگو کا سلسلہ منکتے کیا پھر دوبارہ ہم کلام ہوئے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر دیا ہے نہا دو کر سفر کی تھکن اتار لو چھے بجنے والے ہیں یہ تمہارے پھوپا رات کو آٹھ بجے تک دکان بند کر کے آتے ہیں میرے خیال کی مطابق سوچنے کے لیے اتنا وقت کافی ہے میری زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی اس لیے جواب نہیں دے پایا اور ہموشی کے ساتھ گسل ہانے کے جانب چل دیا رات کے کھانے پر پھوپا اور پھوپی کے علاوہ نیندارہ بھی موجود تھی کھانا نہایت ہموشی کے ساتھ تناول کیا گیا کمرے میں عجب قسم کی بچینی کا دور دھوڑا تھا پھوپا کا سرد مہرانہ رویہ اب بھی برقرار تھا انہوں نے سوائے والد صاحب کی وفات پر تاثف و افسوس کرنے کے علاوہ مزید بات چیت سے پرہیز کیا کھانا ختم کرنے کے بعد پھوپی نے سر کی اشارے سے نیندارہ کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود برطن سمیٹنے لگی نیندارہ نے شرارت بڑی نگاہوں سے میری جانب دیکھا پھر اٹھلاتے ہوئی قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تب پھوپی بولی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں نیندارہ کے متعلق پھوپا نے جی میں سے بیٹری اور ماچس نکالی پھر بیڑی سلگاتے ہوئی سپاٹ لہجے میں بولے آج دکان میں بہت زیادہ کام تھا میرا جسم تھک کر چکنا چور ہوتا جا رہا ہے اس وقت کسی بھی گمبیر موضوع پر بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہوں پھر کبھی سہی انہوں نے بات چیت ہتم کی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی میں نے شرمندار نگاہوں سے پوپی کی جانب دیکھا ان کے چہرے پر بھی افسوس و اگلال کی کیفیت نمائیاں تھی پھر مرسکراتے ہوئے بولی تمہارے پھوپا تمام دن کام کی بدلت تھک جاتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی اس وقت موضوع نہیں چھیرنا چاہیے تھا بہرحال جمعے کو بات کروں گی جمعے کے دن دکان بند رہتی ہے اور تمہارے پھوپا تمام دن گھر پر ہوتے ہیں یوں بات چیت ہوتے ہوتے رہ گئی دوسرے دن پھوپا کے دکان جانے کے بعد پھوپی برکہ پہن کا سودا سلف لینے بازار چلے گئے میں ان کے ارادوں سے باخوبی باخبر تھا انہوں نے ایسا کر کے ہم دونوں کو تنہائی میں بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا تھا تاکہ ہم مستقبل کے متعلق بات چیت کر سکیں نین تارہ چھت پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈا رہی تھی موقع اچھا تھا میں بھی چھت پر جا پہنچا چار دیواری کے دوسرے جانب سرسپس کھیتو کا لا متناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا انٹو کے بھٹوں سے سیاہ دعا نکل کر آسمان کی وسطوں میں تحلیل ہو رہا تھا کھیتو سے کچھ ہٹ کر درہتو کا وجود موجود تھا جہاں بچپن میں نین تارہ چھپ جایا کرتی تھی پھر میری لاکھوں کوشو کے باوجود بھی دکھائی نہیں دیتی تھی میں نے نین تارہ کے جانب بڑھتے ہوئی کہا مجھے بچپن کے دن آج تک نہیں بھول پائے کتنے خوبصورت اور بے فکری کے دن تھے تمہارا اچانک چھپ جانا اور پھر نمودار ہو جانا میرا کھیتو میں بھاگتے پھرنا کیا تم ان دنوں کو یاد کرتی ہو یا پھر بھول گئی ہو نین تارہ کے چہرے پر اچانک ہی گھمبیر اداسی کے اثرات نمائع ہونے لگے پھر وہ پریشان لہجے میں بولی اببا جان میری بات جاگیدار کے لڑکی کے ساتھ تیہ کر چکے ہیں امی کو کچھ بھی معلوم نہیں لیکن میں نے چھپ کر جاگیدار اور اببا جان کی بات چیت سننی ہے میں ایسا نہیں چاہتی لیکن میرے اببا پھر امی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے گھر میں ہمیشہ سے وہیں ہوتا رہا ہے جو کہ اببا چاہتے ہیں میں حقا بقا اس کے جہری کی جانب دیکھتا رہا تھا پھر ہر بڑا کر بولا میں پھوپا کے رویے کو دیکھ کر کچھ کچھ اندازہ لگا چکا ہوں لیکن بات چیت کرنے کی حمت نہیں ہو پائی اس کے علاوہ میں تمہارے رادو سے بھی بے حبر تھا اس لیے میں بھی میں نے بات چیت کرنا مناسب نہیں جانا اب میرے خیال کے مطابق مجھے کھل کر بات چیت کا آغاز کر دینا چاہیے میں تمہیں کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا نین تارہ نے جواب دیے بغیر سر جکا لیا پھر جمعہ بھی آ گیا حسب دستور رات کا کھانا کھانے کے بعد پھوپی نے موضوع چھڑنے کے لیے لفظ کا انتحاب کیا اور گھمبیر لہجے میں بولی میں نین تارہ کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں پھوپا بھیڑی سلگاتے ہوئے بولے بات تو میں نے بھی کرنی ہے اور پھر بھی عجیب اتفاق ہے کہ بات کا موضوع نین تارہ ہی ہے میں جلد جلد اپنے فرصے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں وہ تین رشتے میرے نگاہوں میں ہیں لیکن اگر وہ بات چیت آگے بڑھاتے تب بات بنتی جاگیدار کا لڑکا اکل الحق بھی یہ کر چکا ہے جاگیدار بہت عرصے سے میرے پیچھے بڑھا ہوا ہے میں ہانا میں ٹالتا رہا لیکن اب ٹالنا ممکن نہیں وہ کہتا ہے کہ اگر رشتہ نہیں دیا تب دکان ہالی کر دو تم ہوتھ سوچو اگر دکان نہیں کھولی تب ہم کھائیں گے پییں گے کہاں سے اس کے علاوہ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ کموں بیش پچیس ہزار روپے جاگیدار کا مقروض ہوں وہ رشتہ نہ دینے کے بعد مطالبہ کرے گا کہ کرزہ فوری طور پر واپس کر دوں میں تو لٹ چاؤں گا اس لئے میں نے کر رات ہاں کر دی مجھے اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا قدرت کی ستم زریفی میری مخبت کاروبار کی بینڈ چڑھنے لگی تھی میری جیب میں لگ بگ پندرہ ہزار روپے کی معمولی رقم وجود تھی میں پھوپا کو دے سکتا تھا لیکن ان کی جدی پشتی دکان کو جاگیدار کی بینڈ چڑھنے سے روکنا میرے احتیار سے بلکل باہر تھا پھوپی کی چہرے پر زلزلے کے اثار نمائیاں تھے کمرے کے دروازے کی پیچھے نین تارہ بھی شاید پتھر کے پتھ کی صورت احتیار کر چکی تھی کمرہ گمبیر ہموشی کی لپیٹ میں تھا پھوپا نے دوبارہ ہموشی کی توڑا اور اس طفعہ مجھ سے محاطب ہوتے ہوئے بولے مجھے معلوم ہے کہ ایسا کرنا تمہارے ساتھ زیادی کرنے کے مترادف ہوگا لیکن میں کیا کروں مجبور ہو دکان چھوڑنا میرے احتیار سے باہر ہے نین تارہ بچپن ہی سے تمہارے نام کے ساتھ منصوب کر دی گئی تھی اب بات کو ختم کرنا نہ انصافی والی بات ہے لیکن میں اپنی مجبوریاں تمہارے سامنے بیان کر چکا ہوں اگر تمہارے دل میں اب بھی کسی قسم کی رنجش موجود ہے تو میں ہاتھ جوڑ کا تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں پھوپا نے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑ دیئے میں نے بے اختیار ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا پھر بھرائے ہوئے لہشے میں بولا آپ میرے والدین کے جگہ ہیں اور والدین کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی مستقبل کے متعلق فیصلہ کر سکے ہاتھ چھوڑنا زیب نہیں دیتا میں نے زیب میں ہاتھ ڈالا اور پندرہ ہزار روپے کی وہ رقم جو مکان بیجنے کے بعد دستیاب ہوئی تھی نکال کر پھوپا کے سامنے رکھ دی پھر ہم کلام ہوا یہ میرے کسی کام کی نہیں آپ رکھ لیں نیندارہ کے بیعہ میں کام آئے گی رہی بات بچپن کی باتشیت کی تو اگر خدا کو یہ رشتہ منظور نہیں تب میں یا آپ بھلا کیا کر سکتے ہیں مامو مجھے قویت پلا رہے ہیں اور ان کا اسرار ہے کہ جلدہ جلد قویت چلا رہوں اگر اب نراز نہ ہوں تو میں کل ہی واپس شہر جانا جاتا ہوں کہیں اس راستے میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے پھوپی میری ساتھ لبرٹ کا پھوٹ پھوٹ کا رو دی دروازے کی پیچھے کپڑو کی حفیف سرسراہت پیدا ہوئی پھر سایہ دور جاتا محسوس ہوا میں نے اپنے اٹھ کی تنہائی کے سائے امٹتے محسوس کیے اور میں امٹ کر اپنی کمرے میں چلا آیا دوسرے دن تپہر کو پھوپا اور پھوپی چھوٹے سے ریلوے سٹیشن پر موجود تھے گاری سٹیشن کی جانب آ رہی تھی پھوپی کے چلانے پر ندامت کے اثار تھے وہ اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پائی تھی اور پھوپی کے چہرے پر بیبسی اور لچاریت کے نقوش نمائیا تھے وہ ایسا نہ کرنے کے باوجود کر رہے تھے لیکن مجھے اگر فکر تھی تو صرف نین دارہ کی اس نے کر رات سے کچھ بھی نہیں کھایا بیا تھا پتھر کے بت کی مانت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اس کی خیرن کی مانت گلافی آنکھیں کھلی تو ہوئی تھی لیکن ان میں کسی بھی قسم کا کوئی تاجسر موجود نہیں تھا گاری سٹیشن پر آ کر رک گئی میں نے اپنا مقصے سامان سنبھالا اور سیڈ پر بیٹ گیا تھوپا نے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ معاذرت کی میں نے انہیں دلاسہ دیا گاری نے وسل دی اور پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں موجود ضبط کا بندن ٹوٹ گیا آنکھوں سے آسو بہنے لگے والد کی وفات کے بعد آج میں دوسری دفعہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا سب کچھ کھو گیا تھا سب کچھ لٹ گیا تھا بہرحال میں شہر کیسے پہنچا مجھے کچھ معلوم نہیں سٹیشن کے پاس میں میرے دوست کا کوارٹر تھا مکان فروہت کرنے کے بعد میں کچھ دن اس کے ہمراہ رہا تھا وہ غیر شادی شدہ تھا اب بھی اس نے مجھے خوش آمدید کہا بلکہ یہ خوشبری بھی سنائی کہ وہ میرے لئے ریلوے کے محکمے میں نوکری کا بندوبست کر چکا ہے مجھے اب ان باتوں میں کوئی حاسی دلچسپی نہیں رہی تھی لیکن مختاش بن کر رہنا بھی قبول نہیں تھا سو دوسرے دن کانوزاد کے ہمراہ دفتر جا پہنچا جن دنوں کی میں بات کر رہا ہو ان دنوں نوکری ملا کچھ دشوار نہیں ہوتا تھا اس لیے جلد ہی کلر کی نوکری مجھے مل گئی میں نے پھوپی کو مقصر خط لکھا جس میں اپنی نوکری کے علاوہ کوارٹر ملنے کی اطلاع بھی دے دی تاکہ نین تیرہ کے مطلق اطلاعات موصول ہوتی رہیں لیکن حد کا جواب موصول نہیں ہوا اور میں سب کچھ بلانے کی جدوجہت میں کام میں مصروف ہوتا چلا گیا ایک مہینہ یوں ہی گزر گیا نین تیرہ کو بلانا آسان نہیں تھا میں جتنا اسے بلانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ مجھے یاد آتی تھی ایک دن میں دفتر میں کام ہتم کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر جانے کے لیے نکلنے ہی لگا تھا کہ ڈاکیا کمرے میں داہل ہوا اور چھٹھی میرے ہاتھوں میں تھما کر باہر نکل گیا میں نے حیرت بری نگاہوں سے بیچنے والی کا نام پڑھا وہاں پھوپا کا نام تحریر تھا کامتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے حد پڑھنا شروع کر دیا زبط کی مقصر مضمون میں صرف اتنا لکھا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد سے اب تک نین تارہ کی طبیعت سنبھل نہیں پائی شاید ایسا میرے غلط فیصلے کی بنا پر ہوا ہے تم فوراں سعید آباد آنے کی کوشش کرو میرے خیال میں تمہیں قریب پا کر نین تارہ کی طبیعت سنبھل جائے گی تمہاری پھوپی کا بھی یہی حال ہے میں نے خیرت بری نگاہوں سے حد کا مضمون پڑھا پھر ایک ہفتے کی چھوٹی کی درہاس لکھ کر میز پر رکھی اور گھر کی جانب چل دیا میں نے مقصد سامان چیک کیا اور دوسرے دن پرین پکر کر سعید آباد کا روح کیا ایک دفعہ پھر امید کا چراغ جل اٹھا نین تارہ کی شادی نہیں ہو پائی تھی اور فوپا کا مجھے خط لکھنا بھی میرے حق میں جاتا تھا سوچو کہ حجوم کے دوران سفر جلد ہی گزر گیا جب میں نے سعید آباد کے سیشن پر قدم رکھا تب اس دفعہ فوپا اور فوپی کو اپنا منتظر پایا سٹیشن سے باہر گوڑا گوڑی بھی موجود تھی سامان گوڑا گوڑی میں رکھنے کے بعد سعید آباد کا سفر ہموشی کی نظر ہوا گھر میں داہل ہونے کے بعد میں نے بیداب قدموں کے ساتھ نین تارہ کے کمرے کا رخ کیا نین تارہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں چوپٹ کھلی ہوئی تھی اور جسم سوکر کانٹا ہو رہا تھا لیکن حیرت تنگیز طور پر مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی فوپا اور فوپی کی آنکھوں میں تاجب کا انصر نمائی تھا نین تارہ نے میرے لئے چائے بنائی اور ہم خوش کپیوں میں مصروف ہو گئے میں نے انہیں اپنی نوکری کے متعلق بتایا کوارٹر ملنے کی خوشی سنائی مجھے یقین تھا کہ اب فوپا کے سر سے جگیدار کا بھوت اتر چکا ہوگا شاید مناسب موقع محل دے کر وہ خود ہی میرے ساتھ باتچیت کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا دو دن انہوں نے اس موضوع پر بلکل باتچیت نہیں کی نین تارہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی خوشی اس کے چہرے سے ایاں تھی تیسے دن رات کو کھانی کے بعد فوپا نے بات کا آغاز کچھ یوں کیا آج جگیدار دکان پر آیا تھا وہ اب جلد جلد شادی کا تقاضہ کر رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہماری تیاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں پھر میرے خیال کے مطابق نین تارہ بھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکی جگیدار کا اسرار ہے کہ وہ ایک دو دن کے اندر اسے تاریخ دے دی جائے میرے خیال میں میں اس کی اسرار کے سامنے مزید نہیں رکباؤں گا تاریخ آج کی ہو یا پھر کل کی اس سے فرق نہیں پڑتا بیاتو کرنا ہی ہے سو کل میں اسے جواب دے دوں گا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا کاروبار کا تقاضہ ابھی بھی میری مخبت کے درمیان ہائل تھا میں دوبارہ زندگی سے بدزن ہو گیا رات میں نے کرتے ہوئی گزاری اور صبح مو اندیرے سامان بے کر کے سٹیشن کے جانب چل دیا پھوپی کے نام مقصد تحریر چھوڑی تھی کہ مجھے اچانک ہی دفتر والوں کے جانب سے تار مصول ہوا ہے جس کے بطلت مجھے بتائے بغیر جانا پڑ رہا ہے آج پھر اسمان بادلو سے بڑا ہوا تھا اور بوندہ بوندی کا آغاز تھا سٹیشن کی مقصر امارت حسب معمول سنسان پڑی تھی میں بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا بوندہ باندی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا دور کہیں تراہ کی آواز کے ساتھ بجلی گری پھر انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی میں نے لائنوں کی جانب دیکھا پہاڑوں کے پاس گاڑی کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی اچانک مجھے قدموں کی آہر سنائی دی میں نے پیچھے مر کر دیکھا سیاہ بڑکے میں ملبوس ایک لڑکی سٹیشن کی امارت سے نکل کر میری جانب چلی آ رہی تھی گنٹی کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی سگنل ڈاؤن ہو گیا لڑکی میرے قریب پہنچ کر رک گئی میں نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا مجھے اس کا یوں اپنے قریب کھڑے ہونے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے جڑکے کے ساتھ اپنے چہرے پر سے بڑکا اتار دیا میں سکتے کی صورت میں اپنے سامنے کھڑی نیندارہ کو دیکھنے لگا میری زبان گنگ ہوئی تھی ٹرین سیشن میں داہل ہو گئی اس کے شور کی آواز سے میں ہڑ بڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا نیندارہ کسی پتھر کی مورتی کی طہا میری سامنے کھڑی تھے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سانس بھی نہ لے رہی ہو اس کے نگاہیں میری چہرے پر مرکوز تھی گاری سیشن کی حدود میں داہل ہو کر رک گئی مسافروں کا شور سنائی دینے لگا تم یہاں کیوں آئی ہو میرے خلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی آپ کے ہمرا جانے کے لیے میں اببا کی خود گرسی کی بین چڑنا نہیں چاہتی ہوں اپنی دکان کو بچانے کے لیے وہ اپنی اکلوتی لڑکی کو بھی داو پر لگانے سے گریز نہیں کر رہے تب میں بھلا کیوں ان کی حاطر اپنی محبت کی قربانی دینے کا احتمام کروں اب جہاں جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گی اب جیسا رکھیں گے میں خوشی کے ساتھ ساتھ رہوں گی لیکن اور پھوپا اور پھوپی میرے متعلق غلط رائے قائم کریں گے نہیں نینطارہ میں ایسا نہیں کر سکتا تم واپس سلی جاؤ میں پھوپا کی طرح خودگرس نہیں ہوں اپنے مفاد کی حاطر دوسروں کی خوشیوں کو قربان کرنا میرا شیوہ نہیں میں انہیں صدمہ نہیں دینا چاہتا گاڑی نے روانگی کی وسل تھی تب نینطارہ خربڑا کر بولی گاڑی روانہ ہونے والی ہے اب دیر نہ کریں رہی بات ابما اور ابا کی تو میں وہاں اپنا ہمزاد چھوڑ آئی ہوں انہیں میرے فرار کے متعلق رتی برابر بھی شک نہیں ہوگا میں نے حیرت بڑی نگاہوں سے نینطارہ کی جانب دیکھا لیکن اس نے مجھے ہاتھ سے تھام لیا پھر کینچتے ہوئی ٹرین کی جانب چل دی اب مزید صبر کرنا میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا میں نے بھی بھاگتے ہوئے نینطارہ کا ساتھ دینے میں بہتری جانی ایک ہفتے کے بعد پھوپا کا تار مصول ہوا لکھا تھا برخدار تمہارے خاموشی سے چلے جانے کے بعد نینطارہ کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی میں نے بے شمار حکیموں سے اس کا علاج کروایا ساتھ والے گاؤں میں موجود ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا لیکن بات نہ بن سکے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جسم میں خون بنانے والے خلیوں کی مقدار بہت تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے نڑکی کو فوراں شہر لے جایا جائے لیکن شہر جانے سے پہلے ہی نینطارہ نے دھم توڑ دیا کل اس کا سوئیم ہے ہو سکے تو گاؤں کا چکر لگا لینا تمہاری پھوپی کی طبیعت بھی ناساس ہے میں نے تار کو پڑھنے کے بعد ایک جانب رکھ دیا اور مطمئن نگاہوں سے دلہن بنی نینطارہ کے جانب دیکھا اور اتمنان کا سانس لینے کے بعد کمرے کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا